بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ ورڈ پریس بلوگر ہو تو آپ اپنے بلوگ پر اکثر پوست کرتے وقت امیجز کا بھی استعمال ضرور کرتے ہوں گے اور اکثر ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے بلوگ پر ایسی بھی امیجز ہو سکتی ہیں جن کا کہیں بھی کسی پوست میں استعمال نہیں کیا گیا اور ایسی تمام امیجز کی وجہ سے آپ کا جو سرور ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ بھی سلو ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سکھیں گے کہ آپ کس طرح اپنی ورڈ پریس کی اس ویب سائٹ میں سے ان تمام انیوز امیجز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو تو جاننے کے لئے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے خاص ٹیٹوریل کا فیس بوک فین پیج ہے آپ ہمارے اس فین پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے چینل کے بارے میں تمام جو اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انیوز امیجز کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پوسٹ میں جو امیجز لگانی ہوتی ہے آپ اس کی بجائے کوئی دوسری امیج اپلوڈ کر دیتے ہیں یا پھر ایک ہی امیج کی ملٹیپل کوپیز اپلوڈ ہو جاتی ہیں جس وجہ سے آپ کے سرور پر کافی انیوز امیجز جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کا سرور سلو ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے سائٹ کے سپیڈ بھی سلو ہو سکتی ہے تو بہت سارے بلوگر کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو ویب سائڈ ہے اس کی سپیڈ بہت سلو ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے سرور پر بہت سارا ڈیٹا جو کہ ان یوز ایمیجز کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے اور آپ ان ان یوز ایمیجز کو ڈیلیٹ کر کے اپنے سرور کا لوڈ کم کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے سپیٹ کو بھی انپروو کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح ان ان یوز ایمیجز کو اپنے سرور سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے بلاغ کے ڈیش بورٹ پر یہاں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ایکشن کو لینے سے پہلے آپ کو اپنی سائٹ کا مکمل بیک اپ ضرور لینا ہے یعنی اپنی سائٹ کا ڈیٹا بیس اور بیک اپ فائلز کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیں اپنی سائٹ کا مکمل بیک اپ لینے کے لیے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو کی مدد سے آپ جو ہے اپنی ویب سائٹ کا مکمل بیک اپ یعنی ڈیٹا بیس اور اس بیک اپ فائلز جو ہیں وہ آپ ایزیلی بیک اپ لے سکتے ہیں بیک اپ لینے کے بعد ہی آپ نے اس ایکشن کو لینا ہے کیونکہ اگر اس ایکشن کے بعد اگر آپ کی سائٹ پر کوئی پروبلم آتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اپنی سائٹ کو ریسٹور کر سکتے ہیں ہم نے اپنی سائٹ کا بیک اپ جو ہے وہ پہلے ہی لے چکے ہیں تاکہ اگر کوئی پروبلم ہو تو ہم دوبارہ اپنی سائٹ کو ریسٹور کر لیں تو ہمیں اپنی تمام انیوز ایمیجز کو فائنڈ کرنے کے لیے میڈیا کے آپشن پر جا کر لائبری پر کلک کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سائٹ پر جو بھی ایمیجز استعمال ہوئی ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اتنی تمام جو ایمیجز ہیں ان میں سے کافی ایمیجز ایسی بھی ہیں جو کہ ہماری سائٹ کے کسی پوست میں استعمال نہیں ہو رہی تو ان تمام ایمیجز کو دھوننے کے لیے آپ نے آل میڈیا آئٹم کا جو فلٹر ہے یہاں سے ان اٹیج فلٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس طرح وہ تمام انیوز ایمیجز آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ کی کسی پوست میں استعمال نہیں ہو رہی آپ چاہیں تو ون بائی ون کر کے بھی ان تمام ایمیجز کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ساتھ تمام ایمیجز کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بلک سیلیکٹ پر کلک کرنا ہے اور ان ایمیجز کو چیک لگانا ہے جن کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ کسی ایمیجز کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب تمام ایمیجز جن کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ پرمنینٹلی پر کلک کرنا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے اس طرح وہ تمام ایمیجز جن کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یعنی جو ایمیجز ہماری پوسٹوں میں استعمال نہیں ہو رہی اور ہمارے سرور پر ایسے ہی موجود تھیں تو ہم نے ان کو سیلیکٹ کر کے تمام کو ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی سپیڈ بھی تھوڑی امپروو ہوگی اور آپ کے سرور پر بھی لوڈ کم آئے گا تو اس طرح آپ کو اپنی سائٹ میں سے تقریباً ہر مہینے اس طرح کی انیوز ایمیجز کو ڈیلیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ مینٹین رہ سکیں تو دوستو یہ تھا وہ پورا پروسس جس کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ سے انیوز ایمیجز کو بہ آسانی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپل لگا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی تمام انفرمیشن ویڈیوز کے بارے میں آپ کو فورا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں دوستو ہمیں کمنٹس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ آپ کی کمنٹس ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں مزید اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو بنانے میں آخر میں ہم آپ فرم دوستوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے اپنا بہت کیا لکھئے گا اللہ حافظ